آج ہمارے دیش میں جو پرستیتیاں ہیں ان کے بارے میں دیش کے تمام سمجھدار لوگ کافی چنتی تھے دراصل ہم لوگوں نے ایسی امید نہیں کی تھی کہ ہمارا سماج دھارمک آدھار پر کبھی دھروی کرت بھی ہو سکتا ہے یا لوگوں کے نتانت ویقتیگت ماملے بحث کے مددے ہوں گے اور سرکاریں لوگوں کی نجتہ میں کسی پرکار کا دخل دیں گی لوگ تنتر میں اور ایک سمرد لوگ تنتر میں یہ امید کی جاتی ہے کہ سرکار اپنا کام کاج کرے لوگوں کی بہتری کے لیے لوگوں کی بھلائی کے لیے ان کے اپلیفٹمنٹ کے لیے یوجنائیں بنائے اور لوگوں کی جو بہت ویقتیگت ماملے ہیں جیسے ان کی دھارمک آزادی ہے ان کی سانسکرتک طور طریقے ہیں ان کے بھوجن کی پسند نا پسند ہے ان معاملوں میں سرکاروں کا یا ویوستہ کا کوئی دخل ہو ایسی امید ہم لوگوں نے یا ہمارے پوروجوں نے جب دیش کو آزاد کرایا تھا تب نہیں کی تھی لیکن آج کی جو پرشتتیاں ہیں انہوں نے ایک چنتا جنک موڑ لے لیا ہے اور آج دیش میں عام جنتہ کے اپلیفٹمنٹ یا اس کی بہتری یا اس کے روزگار سے جڑے سوال یا اور دوسرے جو آرثک پرشن ہیں ان کی جیوکہ کے ان پر کوئی بحث نہ ہو کر کے لگاتار لوگوں کو ان کے وشواس اور ان کے سانسکرتک جو طور طریقے ہیں ان پر بیواجت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور افسوس تب ہوتا ہے جب سرکار یا سرکاری تنتر سے جڑے ہوئے لوگ اس کے اندر غیر ضروری دخل اندازی کرتے ہیں میں یہ بھومکہ اس لیے بنا رہا ہوں کہ آج جو دیش کے اندر ماحول ہے جو دیش کی سامپردائی کشتتی ہے اس نے ہمارے دیش کی غورب شالی پرمپراؤں پر سیدھا سیدھا آگھات کیا ہے اس پر چوٹ پہنچائی ہے ایک بہت بڑا ورگ ہمارے دیش کے اندر جس کی آبادی لگ بھگ بیس پرتیشت کی ہے جو بہومت لوگوں سے الگ قسم کے وشواس رکھتے ہیں ان کے استطعت پر دیش کے اندر ان کے وجود پر دیش کی آزادی کے اندولن میں ان کے یوگدان پر لگاتار پرشنچن سرکاری تنتر کی طرف سے یا بیوستہ کے چلانے والوں کی طرف سے لگائے جا رہے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب آزادی کا اندولن چل لہا تھا تو بنا کسی فرق کے سماج کے سبھی ورگوں نے وہ ورگ چاہے آپ دھارمی کا دھار پر ان کو کہیے یا ساماجی کا دھار پر کہیے سبھی ورگوں نے بڑھ چڑھ کر کے آزادی کے اندولن میں حصہ لیا تھا اور اس آزادی کے اندولن میں کچھ مولے استعپیت ہوئے تھے جنہیں بعد میں ہم نے یہ مانا کہ یہ مول ہمارے آزادی کے اندولن کے دوران استعپیت ہوئے ہیں اور ہم آزاد ہندوستان میں اپنے سماج کو اپنے دیش کو ان مولیوں کے آدھار پر ہی چلائیں گے اور اس کو آگے بڑھائیں گے اس میں سب سے بڑا مول اور سب سے مہتپور مولے تھا دھرم نرپیکشتہ اور برسوں تک آزادی کے بعد تھے ہم لوگ دھرم نرپیکشتہ کے سدھانت پر چلتے رہے اور دھرم نرپیکشتہ کو ہم نے اپنے راجنیتک اور ساماجک جیون میں انگی کار کیا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے سرکاروں کا اور ہمارے بیوستہ کے چلانے والوں کا اس مہتپور مول کے پڑتی لگاؤ کچھ کم ہوتا چلا گیا آج استطی یہ ہو گئی ہے کہ چاہے کوئی بھی سمسیہ ہو کوئی بھی وشے ہو ہم اس کا آنکلن کرتے وقت دھرم کا یا لوگوں کی جو آستہ ہے اس کو کنسیڈریشن میں لیتے ہیں اور کسی آندولن کو ڈسکارڈ کرنے کے لیے اسے فضول یا فالتو بتانے کے لیے اس کے اندر دھرم کا ایک انش جوڑ دیتے ہیں یہاں تک کہ جو کسان آندولن ہمارے دیش کے اندر آج چل رہا ہے جس میں خاص طور سے اتر بھارت کے کسان شامل ہیں جنہیں دکشن بھارت اور پششم بھارت کے کسانوں کا بھی کافی حد تک سمرتھن پرابت ہے اس آندولن کو بھی ہم نے ایک سمیہ میں کچھ ایسے لوگوں کا آندولن بتانے کی کوشش کی جو ہم پچھلے دنوں میں یا پچھلے کچھ ورشپورو ہم نے دیکھا تھا خالستان کا آندولن ایک چلا تھا جو اب سماپت ہو چکا ہے تو ہم نے اس آندولن سے کسان آندولن کو جوڑنے کی بھی کوشش کی اگر بے روزگار نوجوان کوئی آندولن کرتے ہیں وہ ادھکانش لوگ وشویدیالیوں کے ہوتے ہیں جامیا کے ہوتے ہیں جینیو کے ہوتے ہیں ڈیو کے ہوتے ہیں ہم اس آندولن کو بھی کہیں نہ کہیں سامپردہ ایک چشمے سے دیکھتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں جاتی یا کسی دھرم وشیش کے لوگ ہیں ان کو کبھی آتنکی کہہ کر کبھی راشدروہی کہہ کر کبھی پاکستانی کہہ کر کے ہم نے چھاتر آندولنوں کو بھی بدنام ہوتے ہوئے اس دیش کے اندر دیکھا ہے پچھلے دنوں ہم نے دیکھا جواللہ لہرو بشویدیالے میں ایک اسطحی پیدا کر دی گئی اصل میں آندولن تھا دلچ چھاتروں کی سمسیاؤں کا جو روہت بیمولا کا ایک حادثہ ہیدر آباد یونیورسٹی میں ہوا تھا دیش بھر کے چھاتر اس میں آندولت تھے دلی میں جواللہ لہرو بشویدیالے ہونے کی وجہ سے وہاں ہم لوگوں نے دیکھا کہ وہاں کے چھاتر بھی جو بہت ہی سمویدن شیل رہتے ہیں راستی اے مدنوں پر انتر راستی اے مدنوں پر وہ اس آندولن کو شروع کر رہے تھے ساجشن اس آندولن کے اندر کچھ ایسا موڑ دے دیا گیا ستہ کی طرف سے یا سرکاری مشینری کی طرف سے کہ اس آندولن کو راست ویرودھی آندولن برانڈ کرنے کے لیے دن رات ہماری سرکار اور ہمارے دیش کی ستہ دھاری پارٹی لگ گئی اسی پرکار ہم نے دیکھا جب لوگوں کی کے اوپر سی اے اے اور این آر سی کے سوال پر جب جگہ جگہ لوگوں کے اوپر دمن ہونے لگا تو جامیہ اور علیگر مسلم وشویدیالے کے چھاتر اس کے پرتی آندولن رت ہوئے تو اس آندولن کو بھی ہم نے پاکستانی اور بیدیشی شکتیوں کے اشارے پر چلتا ہوا آندولن کہتے ہوئے ایک بہت بڑے حصے کو پایا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسی عشتتی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ طریقہ ان پرستیتیوں سے ڈیل کرنے کا یا ان پرستیتیوں کو فیس کرنے کا ٹھیک نہیں ہے جو ہماری سرکار یا ہماری بیوستہ کے جو سنچالن کرنے والے لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں دراصل پریشانی یہ ہے کہ جب تک ہم سمویدھان کے اندر جو ہمارے ادیش لکھے گئے ہیں ان کے پرستی واسطوک روپ سے آستھاوان نہیں ہوں گے تب تک ہم ان چیزوں کو صحیح طریقے سے نہ ڈیل کر سکتے ہیں نہ یہ چیزیں ہمارے دیش کو یا ہمارے سماج کو آگے لے جا سکتی ہیں مثال کے طور پر جیسے میں نے ابھی ذکر کیا لوگ تنتر کا لوگ تنتر ایک ایسی سماج کی اسطحاپنا کرنا چاہتے ہیں لیکن آج بدقسمتی سے ہمارے دیش میں لوگ تنتر کا مطلب صرف یہ ہو گیا ہے کہ بوٹوں کی گنتی کر لی جائے اور ادھک بوٹ والے جیت جائیں اور کم بوٹ والے ہار جائیں یعنی ہم نے صرف ووٹنگ پیٹرن تک ہی لوگ تنتر کو یا ڈیموکریسی کو سیمت کر رکھا ہے جبکہ لوگ تنتر ایک ایسی او دھارنا ہے جس کا بیوہار میں ہونا بھی بہت ضروری ہے یا دی ہم بیوہارک روپ سے اپنے جیون میں لوگ تنترک نہیں ہو سکتے ہیں اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کے ادھکاروں یا اپنی پتریوں کے ادھکاروں کا سممان نہیں کر سکتے ہیں یا اپنے گھر میں رہنے والے بزرگوں کے ادھکاروں کے پرتی ہم سچیت نہیں ہو سکتے ہیں تب تک ہم صحیح معنی میں لوگ تنترک نہیں ہو سکتے ہمیں دوسرے لوگوں کے ادھکاروں کا سممان بھی کرنا لوگ تنتر سکھاتا ہے لیکن ہم لوگ لوگ تنتر کو صرف چناؤ اور صرف چناؤ تک ہی سیمت رکھتے ہیں اور اس میں بھی صرف ووٹنگ تک سیمت رکھتے ہیں کہ بہومت اور الپمت میں ہی ہم نے لوگ تنتر کو بیواجت کر کے رکھ دیا ہے لوگ تنتر ہونا اس دیش کی سب سے پہلی ضرورت ہے سرکاریں لوگ تنتر ہوں ہمارے دیش کی جو سنسطھائیں ہیں وہ لوگ تنتر ہونی چاہیے ہمارے جو لوگ ہیں انہیں بیوہار میں بھی لوگ تنتر ہونا چاہیے تب ہی ہم صحیح معنیوں میں لوگ تنتر کے اصول پر چل سکیں گے ہمارے سمویدھان کے اندر ایک بہت بڑا جو لکش ہے یا بہت بڑا جو سدھانت ہے دھرم نرپیشتہ کا دھرم نرپیشتہ یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہر ویکتی دھرم نرپیشتہ ہونے کے نام پر ناستک ہو ہر ویکتی دھرم کا ویروضی ہو اس کا مطلب کبھی دھرم نرپیشتہ نہیں ہے لیکن کچھ لوگ آج یہ کہتے ہیں کہ دھرم نرپیشتہ کا مطلب دھرم سے کوئی مطلب نہیں ہے میں جہاں تک سمجھا ہوں دھرم نرپیشتہ ہونا ہمارے دیش کی ستہ کے لیے ہمارے دیش کی ویوستہ کے لیے اور ہمارے دیش کے لوگوں کے ساتھ دھرم نرپیشتہ ہو سکتا ہے کوئی بھی دھرم دوسرے دھرم کا سممان کرنے سے کسی کو روکتا نہیں ہے جہاں تک میری جانکاری ہے لیکن دھرم نرپیشتہ کو چاہے ہمارے دیش کی سامپردائک شکتیاں ہو چاہے منورٹی کی سامپردائک شکتیاں چھدم ہے دھرم نرپیشتہ فرجی صدھانت ہے دھرم نرپیشتہ ہو ہی نہیں سکتی اسی پرکار جو علف سنکھے کو بیچ میں یا خاص طور سے میں کہنا چاہوں گا جو مسلمانوں کے بیچ میں سامپردائک لائن پر راجنیتی کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دھرم نرپیشتہ کو نہیں مانیں گے تو اس پرکار ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں تک یہ بنیادی سدھانت سمویدھان کا دونوں پرکار کی سامپردائک شکتیاں دھرم نرپیشتہ کو نشانہ بناتی ہیں بجائے اس کے کہ وہ دھرم نرپیشتہ کے سدھانت پر راجنیتی کے کو آگے بڑھائیں اور ہمارے سماج کو آگے بڑھائیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ویقتی کو اس کی سمویدھانی کا آزادی ہے کہ وہ کسی بھی دھرم میں یقین کر سکتا ہے کسی بھی دھرم کو مان سکتا ہے اگر وہ چاہے پڑھنے کے بعد سمجھنے کے بعد اور پورے طریقے سے کنویل سونے کے بعد کسی بھی دھرم کو چھوڑ کر یادی کوئی دوسرا دھرم بھی اپنانا چاہے تو مجھے اس میں کوئی آپتی نہیں ہوتی صبح کو آدمی کسی دھرم میں یقین کرے شام کو کسی دھرم میں یقین کرے اس میں کسی کو کوئی سمجھ نہیں چاہیے کیونکہ یہ اس ویکتی کا نتان ویکتی کا تمام ملہ ہے کہ وہ اپنی آستہ کیسے رکھتا ہے یا وہ اپنی عبادت یا پوجہ وہ کس پرکار کر سکتا ہے دھرم نرپیشتہ کا دوسرا پہلو یہ بھی ہونا چاہیے کہ جب ہم سامنے کھڑے ہوئے کسی ویکتی سے ڈیل کریں سامنے کھڑے ہوئے کسی ویکتی سے سمواد کریں سامنے کھڑے ہوئے کسی ویکتی سے بات چیت کریں تو اس کے اندر کہیں سے بھی ہم اس کے ساتھ اس آدھار پر پکش پات نہ کریں کہ وہ کس دھرم کا ہے یدی ہمارے دیش کی سبھی سنستھائیں سرکاریں اور سرکار کو چلانے والے لوگ دھرم نرپیکشتہ کے اس بنیادی سدھانت کو ماننے لگیں کہ ہم اپنے آپ میں چاہیں جو آستہ رکھیں لیکن سامنے والے سے جب ہم ڈیل کریں ہم اپنے دفتر کے اندر کسی سے بیوہار کریں یا ہمارے پاس کوئی ویکتی کسی کارن سے ہمارے سامنے آتا ہے جب ہم اس سے بیوہار کریں تو اس بیوہار میں اس کا دھرم پکشپات کرنے کے لیے یا دویش کرنے کے لیے اس کا پکش کرنے کے لیے یا اس کی مخالفت کرنے کے لیے دھرم اس کا آدھار نہیں ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ دھرم نرپیقشتہ کا صدحانت ہمیں سب لوگوں کو ماننا چاہیے تھا لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں آج خاص طور سے جس پردیش کے اندر میں رہتا ہوں جہاں میں اپنی ایکٹیوٹیز کرتا ہوں وہاں میں دیکھتا ہوں کہ وہاں کی سکتا اور موٹے طور پر میں کہہ دھرم نرپیقشتہ ہمارا ایک صدحانت ہے آج ہمارے سماج کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یوہ ورگ کو ترہ ترہ کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے روزگار کا سوال اور راشت نرمان میں یا دیش کے نرمان میں ان کے یوگدان کا سوال اس وشے پر کوئی چرچہ یوہوں کے ساتھ نہیں ہے یوہ بہت بڑے پیمانے پر ایک اسنتوش کا شکار ہے لیکن اس کے اسنتوش کو کم کرنے کے لیے جو پریاس ہونے چاہیے تھے وہ پریاس کہیں نہ کہیں ان کی کمی رہی ہے مثلا روزگار کے سوال پر ہمیں نوجوانوں کو کچھ نہ کچھ ان کی سمسیہ کا حل کرنا چاہیے تھا آزادی کے اتنے ورشوں کے بعد بھی آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے روزگار کا سوال جیوں کا تیوں کھڑا ہے بلکہ بیروزگاری ایک بکرال سمسیہ کے روپ میں دیش کے سامنے ہے جبکہ اتنا بڑا دیش ہے اس کے اندر اسیمت سنسادھن ہیں اس کو سنسادھنوں کو اگر صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم روزگار کے مورچے پر نوجوانوں کو کافی حد تک راحت پہنچا سکتے ہیں بڑے تاجیب کی بات ہے کہ ہمارے دیش کے اندر آج بھی ہم سب لوگوں کو پڑھا نہیں پائے سب لوگوں کو شکشت نہیں کر پائے اور ہمارے اتر پردیش کے اندر جہاں سے میں آتا ہوں وہاں میں دیکھتا ہوں کہ شکشکوں کی ٹرینننگ کیے ہوئے لوگ روز روزگار مانگ نے اتر پردیش کے بیوہن سرکاری دفتروں کے سامنے آندولندت رہتے ہیں ان کی مانگ ہوتی ہے کہ ہم پڑھانا چاہتے ہیں ہم نے پرائیمری ٹیچنگ کی ٹریننگ کی ہے یا ہم نے مادہمک شکشہ کے ودیارتیوں کو پڑھانے کی ٹریننگ کی ہے ہمیں کہیں نہ کہیں روزگار دیجئے اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اتر پردیش کے اندر اور دیش بھر میں بھی لگ بھگ ایسی ہی حالت ہے کہ ہمارے شکشک سنستاؤں میں لگاتار ڈروپ آؤٹ ہوتا جا رہا ہے ایسا کیوں نہیں ہو سکتا ہے کہ جو پڑھانے والے ٹریننگ شدہ ٹیچر ہمارے بے روزگار گھوم رہے ہیں اور جو پڑھنے کے لیے لوگ ضرورت مند ہیں یا جو پڑھنا چاہتے ہیں ان لوگوں کا تعلیم کیوں نہیں ہو سکتا ہے یہ کام تو نششت روپ سے سرکار کو ہی کرنا ہوگا سرکار اس کے لیے ودیال سرجط کرے گی اس کے اندر ان ادھیا پکوں کی نکتی کرے گی اور جو لوگ ابحاؤ کے چلتے آرث ابحاؤ کے چلتے اپنی شکشہ کو آگے جاری نہیں کر پاتے ہیں ان کو پروس صاحب کرے گی کہ وہ اپنی شکشہ حاصل کریں اور اس طریقے سے ہم روزگار کی دشا میں شکشہ کے چھیتر میں روزگار بھی دے سکتے ہیں اور شکشہ بھی دے سکتے ہیں لیکن سرکار ہیں اس کے پھرتی بہت اداسین رہتی ہیں جو عام لوگوں کی واسطوک سمسی ہیں روزگار کی ہوں شکشہ کی ہوں اس کے پھرتی سرکار نے جتنا اداسین رویہ یا جتنا جنوی رویہ اپنایا ان برشوں میں اور حال کے ورشوں میں تو یہ اور زیادہ بڑھ گیا ہے میں یاد کرتا ہوں اپنے چھاتر جیون کو جب ہم لوگ سٹوڈنٹ پولٹکس میں ایکٹیو رہتے تھے کیمپسز کے اندر ہماری ایکٹیوٹیز ہوتی تھیں تو ہم لوگ دوہری شکشہ پرنالی کا ذکر کرتے تھے اور اس وقت جو کے لیے ایک الگ قسم کی شکشہ ویوز تھا اس کے بہت خلاف رہتے تھے اور اس کا ہم ہر دن جو ہے اس کے خلاف آندولن رت رہتے تھے اور اس کو ختم کرنے کی ہم بات کرتے تھے لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دیش کے اندر ایسی استطیح ہو گئی ہے کہ اس دوہری شکشہ پردالی کو اتنا مضبوط کر دیا گیا ہے کہ وہ گاؤں گاؤں تک پھیل گئی ہے آج گاؤں میں جو تھوڑے بہت بھی سمپن لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو وہاں سرکاری اسکولوں میں نہ بھیج کر کے پرائیویٹ اسکولوں میں یا نجی اسکولوں میں چلانے والوں کی طرف سے یا ایک بہت ہی ایک ایسے لوگوں کی طرف سے جو کافی سنگٹھت بھی ہیں جو سنسکرطی کے نام پر سامپرد دائکتہ پھیلاتے ہیں ان لوگوں سے بچنا چاہیے اور جام جن جیون میں جو سمسی ہیں ان پر لوگوں کا دھیان کیندریت کرنا چاہیے موسیقی